ناظرین اسلام علیکم آج اٹھائیس جون اور بودھ کا دن ہے میں ہوں آپ کا محضبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین دبائی میں آصف علی زدداری اور نواز شریف اور جہانگیت ترین کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اس مذاکرات کے حوالے سے اتحاد قائم ہو گیا ہے ایک انڈرسٹیننگ پر اتفاق ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو سب سے زیادہ قومی اسیمبلی کی نشستیں جو پارٹی لے گی اس کا وزیر آدم بنے گا جو دوسرے نمبر پر آئے گی اس کی قومی اسیمبلی نشستیں ہوں گی وہ ان کو اہدا صدر مملکت دیا جائے گا اور جو تیسرے نمبر پر جو سنگر لازیرس پارٹی کو تیسرے نمبر پر اس کا قومی اسیمبلی کا ارکان ہوں گے انہیں اس پیکر قومی اسیمبلی کا عوضہ دیا جائے گا اس کے علاوہ سینئر وزیر یا اس طرح کی دیگر چیزیں بھی کی جائیں گی اسے اگر چیئرمنٹ سینیٹر جو مارچ میں اس کا مدت ختم ہو گی آئندہ سال تو اس کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ تمام اتحادی جماعت میں مشورے پہ آسفہ علی ذرداری وطن واپس آ چکے ہیں نواز شریف دوبائی سے لنڈن روانہ ہو گئے ہیں اور یہ جو اتفاق ہے اس اتفاق کو اب تیہ کیا گیا کہ پی ڈی ایم کی جو پارٹیاں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا نرلنگ دوسری خبر یہ ہے کہ امران خان نے ایک مرتبہ پھر ایک بڑا ڈراما کرانے کے کوشش کی اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ کے گھروں پر جو ہے وہ آج لطیف خوصہ کے گھر پر تو فائرنگ ہوئی ہے اعتزاز احسن کے گھر پر فائرنگ نہیں ہوئے لاہور پولیس نے ایک جب منظم کو پیش کر دیا اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ پر حملہ کرنے تھے یہ ساری چیزیں اس لئے بھی کی جا رہی ہیں کہ امران خان ایک ایک اس طرح کا کوئی درمیان میں معاملہ لانا چاہتے ہیں اور تاکہ جو عام انتخابات نہ ہو تاکہ جو فوجی عدالتوں میں جو معاملات ہیں وہ اگر وہاں جاتے ہیں تو اور فوجی عدالتوں میں امران خان کا کیس نہ جائے وہ ملک میں ایک نئی افراد تفریح چاہتے ہیں نئی ہنگا مار رہی چاہتے ہیں نو مائے کے واقعات کو دوبارہ دورانا چاہتے ہیں اجزاز اور لطیف خوصہ پر حملے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ پھر نو مائے کے واقعات کے طرح پھر امران خان کی جو پارٹی ہے اس کی جو اسکری ونگ ہے اس کی جو دہشت گز ونگ ہے وہ جا کے ایک مدبہ پھر ہنگام آرہی کرے پھر فوجی تنصیبات پر حملے کرے پھر سرکاری داروں پر حملے کر اور پھر ایک نیا تماشا اور نیا ہنگامہ شروع ہو جائے اور امران خان کے خلاف جو کیس فوجی عدالتوں میں جانا ہے وہ کسی طرح رک جائیں لیکن لاہور پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے امران خان کی یہ سازش ناکام بنا دیئے اور اب عید کے بعد امران خان کی فوجی عدالتوں میں پیشی اور ان کی گرفتاری سو فیصد وہ جو ہے اس کا امکان ہے اور وہ ان کا کیس تیار ہے اور ان کا کیس ملٹری کورٹ میں چلائے جائے گا اور اس کے امران خان کو وہاں پر ماسٹر مائنڈ کے طور پر فوجی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ مقدمہ مہینہ چلتا ہے دو چلتا ہے تین چلتا ہے جتنا بھی چلے لیکن امران خان کی عید کے بعد گرفتاری متوقع ہے اور ان کو فوجی عدالتوں میں کیس چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگوز ہمارے چکم پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر کمین چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ خبریں بریسے کے شکریہ